مہنگائی شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ایک سو سیتیس روپے لیٹر ہے ایک سو سیتیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتے ہیں لوگ آکے اب آدھا آدھا لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں مرسائکلوں میں تو اب کیا آپ لوگوں کو کس نیچ پر لے کر آگے ہو آپ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ٹی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایس کی ایمہ پہ آئی ایم ایس کے کہنے پہ آپ پیٹرول میں we've actually had good discussions with the fund I mean they've talked about removing the subsidy on fuel I agree with them I agree with them آج پیٹرول کی قیمت جو ہے جو موجودہ عظمی منڈی ہے اس کے حساب سے کسی طرح سے بھی پچتہ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مورا اندازہ ہے کہ ستہ روپے سے کم ہونی چاہیے لیکن آج وہ ایک سو گیارہ روپے کا پکڑا ہے یہ آج ملک میں پیٹرول کی حقیقت ہے یہی حقیقت ڈیزل کی بھی ہے یہی حقیقت ڈیزل کی بھی ہے